کیا نرندر موڈی اپنے ایم پی کی سیجھ کاربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان محمد بن زید کو بھیجائیں گے آپ بھیجائیں گے ان کو بتاؤ دیش کے وزیر اعظم کہ ترکی کے اردوگان کو بھیجاؤ دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے یاد رکھو میری اس بات کو ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلینڈ میں کسی مسلمان کا ماب لنچنگ ہو جائے گا وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے آج یہودی لفظ کو نکال دو مسلمان لکھ دو اس پر دیش کی سنسد میں ہوئی گھٹنا کے بعد آج اسدودین اویسین ایک بیان دیا ہے انہوں نے پردھان منطری نرندر موڈی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ عرب کنٹری کے جو بادشاہ ہیں خاص کر کے سعودی عرب کے جو کنگ ہیں شاہ سلمان انہیں اور محمد بن زید کو ویڈیو ٹرانسلیٹ کر کے بھیجنے کی گزارش کی ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی اور بعد میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ پردھان منطری موڈی جی کو اس تمام چیزوں پر کچھ بولنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بولیں گے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ اگر پردھان منطری کو چاہیے کہ اپنے حبیبی دوستوں کو وہ ویڈیو بھیجیں اور بتائیں کہ دیکھئے ہمارے دیش کے نئی سنسد میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ نہ صرف سعودی کے کنگ کو بلکہ انہیں ترکی کے پریسیڈنٹ طیب اردگان کو بھی وہ ویڈیو ٹرانسلیٹ کر کے بھیجنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھئے ہمارے دیش کے سنسد میں اب کیا کچھ ہونے لگا ہے انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی بات بتائی کہ بھارت کے نئے ایم پی انہوں نے یہ بات کہی کہ آنے والے وقت میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ بھارت کا جو نیا سنسد دھون ہے اس میں کسی کی موب لنچنگ ہو جائے کسی سانسد کی موب لنچنگ ہو جائے یہ بات سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن جس طرح سے وہ بات کہہ رہے ہیں اور جو کچھ حوالات وہ دے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یقیناً بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کیونکہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پرانے ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے سنسد دھون کے تو آپ کو اس بات کا خوب اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے جب وپکچ کے لوگ بولتے تھے تو جو تالیاں بجائی جاتی تھی وہ پکچ والے بجاتے تھے پکچ والے جب بولتے تھے تو وپکچ والے تالیاں بجاتے تھے لیکن اب حالات ایسے نہیں رہ گئے ہیں اب سنسد بھون کے اندر میں نہ صرف سنسد یہ شبدوں کا استعمال کرنا شروع کیا گیا بلکہ ایسی ایسی گالیاں دینی شروع کر دی گئی ہے جس کا اندازہ لگانا اب شاید جو ہے کسی بھی انسان کے لیے اس کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں تھا لیکن جو کچھ ہوا سامنے ہوا اور اسے دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ لگا کہ چلو اچھا ہوا جو دل میں تھا وہ بات سامنے آ گئی اس بیچ رات اسد الدین ویسی ایک جلسے میں تھے اور اس جلسے میں انہوں نے لگ بگ دو گھنٹے کی تقریر کی اور وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ چاہیے بھارت کے پردھان منتری کو کہ وہ خود اپنے حبیبی دوستوں کو یہ تمام جو ویڈیو ہے سنسد بھون کا انہیں ٹرانسلیٹ کر کے بھیجیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھیں ہمارے سنسد دھون میں کیا کچھ چل رہا ہے واقعی کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب دنیا بھر کے مسلمان سے جب بھارت کے پردھان منتری ملتے ہیں تو ان کا رویہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں وہ گلے لگاتے ہیں گلے لگا کر کے محبت سے پیش آتے ہیں لیکن جب دیش کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو وہ چند لفظ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں ان کے موں سے ایک شبد نہیں نکلتا ہے شبد تو چھوڑ دیجئے وہ ٹویٹر پر ایک شبد لکھ بھی نہیں سکتے ہیں اور کیوں نہیں لکھتے ہیں یہ آپ خوب سمجھتے ہیں شاید انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں یہ جو تمام گھٹائیں ہوئی ہیں جو سنسد بھون میں اور سنسد یہ باتیں ہوئی اگر ہم اس پہ لکھ دیں گے تو شاید میرا ووٹ بینک بگڑ جائے گا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں ان لوگوں کے خلاف کوئی بات کہہ دوں اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں چوبیس میں چناؤں ہے اور اس میں ہمارا ووٹ پرسنٹیج گڑ جائے گا اور یقینا ایسا انہیں اس لئے لگتا ہوگا کیونکہ انہوں نے اس طرح کے ویچاردھارا کو سٹ کیا ہے اور ایسی سوچ ہندوستان کے عوام کے اندر ڈالی ہے اور انہیں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے اگر پردھان منطری جی اس بات کا ویروت کر دیں گے کہ ایسا کیوں ہوا اگر پردھان منطری جی خود آواز اٹھانے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور انسان اس چیز کی حمت نہیں کر پائے گا اور ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ پورے معاملات کو دیکھنے کے بعد اگر یہ بھی کوئی انسان کہہ دے کہ یہ پورا معاملہ پری پلانٹ تھا تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر پردھان منطری کے خلاف اور مریادش شبدوں کا استعمال کیا گیا ہوتا تو پیچھے بیٹھے ہوئے انہی کے دل کے نیتہ ہس نہیں رہے ہوتے اور ٹھاہا کے نہیں لگا رہے ہوتے کہیں نہ کہیں یقیناً اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ اس پورے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے ایک پوری طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پری پلانٹ کے ساتھ یہ تمام گھٹنائیں ہوئی اور کہیں نہ کہیں اب اگر دیکھا جائے اس پورے معاملے میں کاروائی کو لے کر کے تو لگتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تک نہ سپیکر صاحب نے انہیں سسپنٹ کیا نہ ہی ان پر کوئی کاروائی ہوئی ایک خبر یہ ملی کہ انہوں نے امبرلا صاحب نے کہا کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے دل کے نیتا اگر اس طرح کی حرکت کرتے تو ان کے ساتھ صرف اور صرف یہ بات کہی جاتی کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں بتا رہا ہے کہ سانسط بھون کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ بھی اب اس حساب سے ٹرینڈ ہو گئی ہے کہ وہ دیکھ کر کے اور سانسط کے دھرم کو دیکھ کر کے ان کی پارٹی کو دیکھ کر کے بیانبازی دینے لگے ہیں ورنہ جس دیش میں صرف اور صرف موڈی کو چور کہنے کی وجہ سے پورے موڈی سمودائے کو سمجھ کر کے راہل گاندی کو دو سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے انہیں پارلیمنٹ سے نشکاسد کیا جا سکتا ہے وہیں پر اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر کے بیچ مجلس میں بیچ سنسط بھون بیچ صدن میں اگر مسلمان قوم کو گالی دے رہا ہو مسلمانوں کو گالی دے رہا ہو تب ایسے میں کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اس ممبر کو نشکاسد کر دیا جائے یہ بھید بھاو بتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیش کے پرمکھ نیتا میں سے ایک اصد الدین ہو ایسی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر پارلیمنٹ کے اندر کسی مسلم سانسط کا لینچنگ ہو جائے تو آپ چونکیے گامت کیونکہ جرمنی میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ کیا کہیں نہ کہیں یہاں کی جو سرکار ہے یہاں کی جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے آپ تمام لوگوں نے وہ تمام گھٹنائے دیکھی اس کے بعد پوری دنیا پورے دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو میڈیا نے اس پورے معاملات کو کور کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے آپ اس تمام مسئلے پر اس تمام معاملات پر کیا کوئی سوچتے ہیں کومنٹ شکسن میں ضرور بتائیے گا اور وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں رمیش بیدھوڑی جیسے شخص کا سمرتن کر رہے ہیں اور انہیں بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں ان کی سوچ کتنی گڑی ہوئی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ خود جانتے ہیں اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں